نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی باب اغتصال السائم غسل کرنا روزے کی حالت میں وبلہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صوبا اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے کو گیلا کیا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ اپنے اوپر ڈالا وَهُوَ سَائِمٌ اور وہ روزے کی حالت میں تھے وَدَخَلَ الشَّعْبِيُ الْحَمَّامُ اور شعبی ہممم میں گئے وَهُوَ سَائِمٌ اور وہ روزہ دار تھے ہممم کہتے ہیں نہانی کی جگہوں کو وَقَالَ ابن عباس لَا بَأْسَا ابن عباس کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اَنْ يَتَتَعْعَامَ الْقِدْرَةِ کہ چکھ لے ہنڈیا یعنی نمک وغیرہ اب اس شعیعہ یا اسی قسم کی کوئی چیز یعنی حلق کے اندر نہ جائے صرف زبان پر تھوڑا سا اس کا ذائقہ ٹیسٹ کر لے یہ نہیں کہ وہ بھی ایسے ہی شوہ پورا کرنے کے لئے بھوک لگی ہے کھا تو سکتے نہیں چلو یہ بھی چکھ لیں وہ بھی وہ بھی بوقت ضرورت اور بوقت مجبوری ایسا کیا جا سکتا ہے اور یہ ابن عباس کا فتوہ ہے بعض علماء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے اب اس میں بات یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے حلق کے ذریعے کوئی چیز اندر لے جانے سے اگر کوئی چیز حلق سے سٹمک تک نہیں جاتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھنے لگوانے کی بھی آگے باتیں آئیں گی اور بھی چیزیں اب نہانے کی بات کیوں آئی کیونکہ جب انسان نہاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن اور مسام کے اندر پانی چلا جاتا ہے اسی طرح جب آپ تیل لگاتے ہیں تو بعض وقت آپ کافی تیل ڈالتے ہیں سر میں اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا ہی سکن کے اندر چلا گیا تو اب اس طرح ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تیل لگانے سے یا مساج کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا تو سارے کا سارا سکن نے سک کر لیا تو ایسی صورت میں پھر وہی حکم آتا ہے کہ جب تک حلق کے ذریعے اندر کوئی چیز نہیں جاتی سکن کے اوپر کسی چیز کا جذب ہو جانا یا لگ جانا یا سرنچ کا اندر چلا جانا ان چیزوں سے روزہ ساقط نہیں ہوتا اسی طرح نہانے میں یا کلی کرنے میں اگر پانی مو کے اندر چلا جاتا ہے اگرچہ پانی الٹا دیتے ہیں آپ لیکن پھر بھی پانی کی تریت رہ جاتی ہے نا تو پانی اگر حلق کے اندر نہیں جاتا صرف مو تک ہے تو اس سے روزہ پر فرق نہیں پڑے گا اسی سے پھر ابن عباس کیاس کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے پٹنے کے ڈر سے چک لیتی ہے نمک وغیرہ تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے اور حسن بسری کہتے ہیں کہ کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں اور روزہ دار کے لیے تھنڈا ہونے میں عموماً جب جون جولائی کے روزے ہوتے ہیں اب تو ائر کنڈیشنرز اور پنکھیں اور بہت کچھ ہے لیکن پہلے لوگ کپڑے بھگو بھگو کے اپنے اوپر رکھتے تھے یا اپنے جسم کو تھنڈی ٹکوریں کیا کرتے تھے کہ گرمی کچھ ختم ہو جائے اور پیاس کی شدت میں کمی آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے وقالہ ابن مسود اور ابن مسود کہتے ہیں اِذَا کَانَ يَوْمُ سَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلْيُسْبِحْ دَحِينًا مُتَرَجِّلًا ابن مسود کا کہنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ تیل لگا کر کنگی کر کے رکھے یعنی اپنے روزے کو ایک طرح سے چھپانے کے لیے تیل بھی لگا سکتا اور کنگی بھی کرنا چاہیے اس کو اور دہینن کا لفظ دوہن سے ہے دہین اس لیے کہا گیا کہ یہ شک دور کرنے کے لیے کہ تیل لگانا جو ہے وہ منع نہیں ہے وَقَالَ أَنس اِنَّ لِي أَبْزًا اَتَقَحَّ مُفِيهِ کہ میرے لیے ایک ٹب ہے اور یہہوز ہے اور میں اس میں گھز جاتا ہوں اَتَقَحَّ مُفِيهِ یعنی اس میں گھوتے لگا لیتا ہوں وَأَنَسْائِمْ اور میں روزے کی حالت میں ہوں جس طرح اب بھی بات ٹبز ہوتے ہیں اگر کوئی شخص گرمی کی وجہ سے اس کو پانی بھر کے اس میں بیٹھ جاتا ہے اور کافی دیر بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جسم بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے ایسا ہی محسوس کرے گویا اس میں پانی پی لیا ہو تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وَيُسْكَرُنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا اَنَّهُسْتَاقَ وَهُوَ سَائِمُنْ کے آپ نے مسواق کیا حالانکہ آپ روزے کی حالت میں تھے وَقَالَ ابن عمر اور ابن عمر کہتے ہیں وَيَسْتَاقُ اَوَّلًا نَحَارِ وَآخِرَهُ کہ دن کے شروع میں بھی مسواق کر سکتا ہے اور دن کے آخر میں بھی وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ لیکن لعابِ دہن کو نگلے نہیں یعنی مسواق کرنے کے بعد جو موہ سے علائشیں وغیرہ نکلتی ہیں ان کو باہر پھینکنا چاہیے کوئی شخص خواہ وہ موہی کی علائش کیوں نہ ہو اس کو اندر نہ لے جائے کسی بھی وجہ سے اگرچہ ایک بہت مکروسہ فعل ہے لیکن روزے کی حالت میں اپنے حلق کو تر کرنے کے لیے اس قسم کی بھی کوئی چیز کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کے اوپر بہت بھوک اور بہت پیاس اور اس طرح کی شدت ہوتی ہے تو حرام تک کھانے کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسانی نفس ناپاگ اور گندی چیز کھانا نہیں چاہتا لیکن بھوک کی شدت باز وقت ایسی ہوتی ہے کہ انسان مجبوراً وہ بھی کھا لیتا ہے اسی طرح روزے میں باز وقت ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ اپنا ہی لعابِ دہن اندر لے جانے میں انسان کراہت محسوس نہ کرے تو اس میں کہا گیا کہ مسواق کی تو اجازت ہے لیکن مسواق کے ساتھ تھوک نہ نگلے یا مسواق کے علاوہ بھی تھوک نہ نگلے یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ تھوکتا ہی رہے سارا دن کہ وہ تھوک جو ہے وہ اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا مراد یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنا کہ جس سے یہ ہو کہ وہ کچھ اندر جا رہا ہے اس کے یہ پی رہا ہے تو وہ چیز ناپسندید ہے یعنی جان بوچ کے نہیں کرنا چاہیے نیچرل ایک جو انسان کا بات کرتے وہ اگر کچھ سوالوں کر لیتا ہے اپنے ہی جسم کا کچھ حصہ تو اس سے حرش نہیں وقال اتا انز در دریقہ ہم لا اخولو یفتر کہ اگر اس کی تھوک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ روزہ ٹوٹ گیا وقال ابن سیرین اور ابن سیرین کہتے ہیں لاب اصب اس سوا کے رتب کی گیلی میں سواق کرنے سے بھی حرش کوئی نہیں گیلی کا مطلب ہے کہ تازہ آپ درخت سے لکڑی کاٹ کے لائے ہیں اور اس کے اندر کڑواہٹ بھی زیادہ ہے یا درخت کا وہ رس بھی ہے سبز شاخ میں تو اس صورت میں بھی حرج نہیں ہے قیل لہو تعمن ان سے کہا گیا کہ اس کا تو زائقہ بھی ہوتا ہے قال اب وَلْمَا أُلَهُ تَعْمُن تو کہنے لگے پانی کا بھی تو ایک زائقہ ہوتا ہے تو جب کلی کر سکتے ہیں تو اسی طرح مسواق بھی کر سکتے ہیں اور اس لئے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا وَلْمَا أُلَهُ تَعْمُن پانی کا بھی زائقہ ہوتا وَأَنْتَ تُمَدْمِدُ بِهِ اور تم جب اس کے ساتھ کلی کر رہے تھے مز مزہ کہتے ہیں کلی کرنے کو وَلَمْ يَرَأَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْقُحْلِ لِسَّائِمِ بَأْسَنُ حضرت انس حضرت حسن بسری اور ابراہیم نخی جو ہیں یہ سرما لگانے کو روزے دار کے لئے ممنوع نہیں سمجھتے کہ روزے کی حالت میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سرما لگاتے وقت کچھ چیز حالت کے اندر بھی چلی جاتی ہے لیکن ستمک تک بہرحال نہیں پہنچتی اس لئے وہ چیز جس کے بارے میں یہ ہو کہ وہ کسی فلو کے ساتھ ستمک تک جائے گی وہ تو ممنوع ہے اس لئے ایسی دواء ڈالنا جس کا ٹیسٹ فوراں گلے تک اور گلے سے پھر آگے چلا جا اور جس میں آپ اس کو کنٹرول نہ کر سکیں تو وہ دواء نہیں ڈالنی چاہیے لیکن ایسی دواء بھی بعض اوقات تھک دواء ہوتی تو باہر ہی ٹھہیڈی رہتی ہے بعض اوقات بہت لائٹ ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے تو وہ اس کے جانے کا احتمال زیادہ ہے تو یہ انسان دیکھ سکتا ہے حالات کے مطابق اگر سرما لگانے کی اجازت ہے تو ایسی دواء بھی جو حلق میں نہ جائے اس کی بھی اجازت ہوگی حدثنا احمد ابن صالح حدثنا ابن وحبن حدثنا یونس ان ابن شہاب ان اروتہ و ابی بکرن قالت آئشت رضی اللہ عنہ کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکوہ الفجر فی رمضان کہ پاتی تھی آپ کو فجر یعنی فجر کا وقت آ جاتا رمضان میں من غیر علوم بغیر احتلام کے فیغتسل و یسوم تو آپ غسل کر لیتے اور روزہ رکھ لیتے تھے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ان سمین مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارس ابن حشام ابن المغیرہ انہو سمع با بکر ابن عبد الرحمن کنتو انا وعبی فظہبتو معاہو حتی دخلنا على آئشہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ عزت عائشہ کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے جا کے کچھ پوچھتے ہیں قالت کہتی ہیں اب آپ دیکھیں پیچھے روایت میں ہے کہ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس ہم گئے لیکن یہاں سوال نہیں لکھا کہ ہم نے جا کے کیا پوچھا صرف حضرت عائشہ نے جو کچھ فرمایا یہاں موجود ہے جواب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جا کے کچھ پوچھا جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ حضرت عائشہ بھری محفلوں میں بیٹھ کے یہ قصے کہانیاں نہیں سناتی تھی اس قسم کی بلکہ لوگ پوچھتے تھے اور آپ جواب دیتی تھی تو یہاں پر وہی سیچویشن سامنے آگئی ہے کہ یہ کچھ لوگ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور کچھ پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صبح کرتے تھے جماع کی وجہ سے احتلام کے بغیر پھر وہ روزہ رکھتے تھے ہم نے ام سلمہ سے پوچھا اب اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک سے مسئلہ پوچھا پھر جا کے دوسرے سے پوچھا اور ایسا کرنا چاہیے تاکہ بات کی صحیح تحقیق ہو جائے اور مختلف آرہ سامنے آئے لیکن یہ چیز زندگی اور وقت مانگتی ہے ہم خوش قسمت ہے کہ میں بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر اکٹھی کر کے ان کتابوں میں لکھ دی گئی ورنہ اگر ہمیں یہ مختلف لائنیں ڈھونڈنا ہوتی کہ اچھا حضرت امہ سلمہ نے کیا فرمایا اور ان کا جواب کیا تھا تو زندگی دوبر ہو جاتی اور اس دور میں خاص طور پر جبکہ علوم جمع ہو چکے ہیں تو ایسا معلوم کرنا کہ صحیح کیا ہے اور کیا نہیں ہے کچھ مشکل نہیں ضرورت اس کی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے ایسی کمٹمنٹ کرے ایسی چیزوں کو تلاش کرے اور ان کو عام لوگوں کے فائدے کے لیے سامنے لے آئیں اچھا یہاں ایک بات میں بتاتی چلوں کہ یہ جو لفظ آ جاتا ہے نا پھر فجر ہو جاتی صبح ہو جاتی انکانا لیسوہ جنوبن تو اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں اگر فجر کی نماز کا وقت آ گیا ہے اور شہری کا ختم ہو گیا ہے تو اس درمیانی وقت میں بھی اگر کوئی نہا لیتا ہے تو بھی جائز ہے اس کے لیے باب السائم اذا اکا لاؤشار بناسیا جب کوئی کھائے یا پیئے بھول کر یعنی روزہ دار اگر بھول کے کھا پی لے وقالا اتاؤن ان استنسرا فدخل الماء فی حلقی کہ اگر کوئی شخص ناک میں پانی ڈالے ناک صاف کرے استنسرا استنسار کہتے ہیں ناک صاف کرنے کو اور پانی اس کے حلق تک چلا جائے لا بأسئن لم یملک اگر وہ مالک نہیں یعنی ممکن نہ ہوا اس کے لیے اسے کنٹرول کرنا تو وہ ایسا کر سکتا ہے یعنی اس میں حرج نہیں اگر اس کے گلے میں مکھی چلی جائے فلا شیئے علیہی تو اس پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں اس پر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا وقال الحسن ومجاہد انجام عناسین فلا شیئے علیہی کہ اگر کوئی شخص بھول کر جمع کر لے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں حدسنا عبدان اخبرنا یزید بن زرائے حدسنا حشام حدسنا ابن سیرین انبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذا نسیا جب کوئی بھول جائے فَأَكَلَ وَشَرِبَ کھا پیلے فَلْيْتِمَّ سَوْمَهُ چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کر لے فَإِنَّمَا أَتْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کا رزق تھا جو اس کی طرف آ گیا یعنی اس کی قسمت میں تھا وہ کھانا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو کھانا آپ کی قسمت میں ہے اس میں آپ تک پہنچ جانا ہے خواب روزے سے ہی کیوں نہ ہوں اس لئے بے سبری نہ کیا کریں بابو سواک رتب وَلْيَابِسِ لِسَّائِمُ سواک مسواک رتب تر یابس خوشک لسائم روزہ دار کے لئے وَيُسْكَرُ أَنْ عَامِرِ بِنِ رَبِیَةَ قَال اور عامر بن ربیہ سے منقول ہے کہتے ہیں رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ سَائِمٌ مَا لَا اُحْسِي اَوْ اَعُدُّ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے تھے کہ جس کو میں گن نہیں سکتا شمار نہیں کر سکتا عُدُ اعداد اور احساب اسی سے وَقَالَ عَبُوْ حَرَيْرَةَ اَنِ النَّبِيَ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِ اگر میں اپنی امت کو مشکت میں نہ ڈالوں لَأَمَرْتُهُمْ بِسْسِوَاقِ تو میں ان کو حکم دوں مسواک کرنے کا اندہ کل وضو ان ہر وضو کے موقع پر یعنی اگر میری امت پر یہ بات بہت گرانہ گزرے تو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دوں یعنی اس کام کو فرض کر دوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ فرض نہیں اس لیے کوئی بات نہیں نہ کرے بات یہ ہے کہ یہ اس لیے فرض نہیں کیا گیا کہ بعض اوقات انسان گھر پر ہے بعض اوقات سفر پر اب سفر میں پانی نہ ملے تیمم تو ہو جائے گا لیکن اگر مسواک نہ ملے اور یہ فرض ہو کرنا تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا مشکل پیش آ سکتی انسان کو کہ اور لے لیں یہ تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کو فرض نہیں کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا احتمام نہ کریں آپ کی یہ خواہش اور آپ کی یہ تمنا جو ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کی پیروی ضروری ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور آپ کے جو طریقے ہیں ان کی پیروی دراصل اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک بہت ڈائریکٹ اور بہت ایکیوریٹ ذریعہ ہے ایک بہت اوثنٹک سورس ہے کہ ہم اس سورس اور اس ذریعے سے ہم اللہ تعالی کی محبت کو پہنچ سکتے ہیں اور اس میں آپ ایک اور بات یہ دیکھیں کہ جب ہم اسواق کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ برش کے مقابلے میں ٹائم دو یا تین گناہ کم از کم زیادہ لگتا ہے اور اس سے صفائی بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے برش کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جلدی جلدی کیا ایک دفعہ اس کی جھاگ موہ میں بنی تو آپ کو فوراً کراہت ہونے لگتی کہ بس جلدی اب آپ صاف کر کے ختم کرے لیکن آپ مسواق کر کے دیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ جتنا جتنا آپ مسواق کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی صفائی بڑھتی چلی جا رہی ہے جلدی میں وہ کام ہو نہیں سکتا یعنی مسواق سے اگر آپ دانس صاف کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے کہ جب آپ اس سے کرتے ہیں تو پھر مل بچتی نہیں ہے کوئی اور بھی بہت سے فائدے ہیں وَيُرْوَا نَحْوَهُ اَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخُصَ السَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ اور آپ نے کیا نہیں کیا روزہ دار کو مخصوص نہیں کیا اس کے علاوہ سے وَقَالَتْ عَائِشَةَ اَنِ النَّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت عائشہ سے کیا روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِسْوَاق کیا مَتْحَرَةٌ لِلْفَمِ مو کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے صفائی کا ذریعہ ہے مَتْحَرَةٌ مَرْدَةٌ لِلْرَبِّ رب کو بڑی پسندیدہ ہے وَقَالَ اَتَعُن وَقَتَادَ يَبْتَلِ عُرِيقَهُ کہ روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا یہ مِسْوَاق بلا نہیں اور یہ اس لیے بھی کہ صرف مِسْوَاق یہ نہیں کہ صرف ایک چھوٹا سا کام ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی جگہ کو صاف کر رہے ہیں اپنے موں کی بات یہ ہے کہ اس کے جو نتائج آگے نکلتے ہیں اس کے جو آپ کی ذہن اور روح اور جسم اور صحت اور بہت سی چیزوں پر قوت پر جو اثر پڑتا ہے وہ بے مثال ہوتا ہے جب آپ صحت مند ہیں تو آپ کی نمازوں میں بھی جی لگے گا آپ کے لیے عبادات آسان ہو جائیں گی پھر اسی طرح اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مِسْوَاق کے بعد انسانی حقوق بھی بہتر طریقے سے ادا کیے جا سکتے ہیں کہ جب آپ کی موں سے سمیل آئے گی تو آپ دوسروں کو عذیت دے رہے ہیں اور جتنے لوگوں کو آپ عذیت پہنچا رہے ہیں تو آپ کے لیے کہ یہ سواب کا کام ہے آپ نیکی کمارے ہیں نہیں کمارے اگر آپ صاف موں کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس میں دوسرے کو جو عذیت نہیں دیتے تو یہ بھی ایک سواب کا کام ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک نیکی بہت ساری نیکیوں کو کھینچ لائے گی اور ایک سستی اور ایک کو تاہی بہت ساری نیکیوں سے آپ کو محروم کر دے گی تو بات یہاں یہ فرق کرنے کی نہیں کہ یہ فرض ہے یا نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کی فائدے کتنے ہیں یہاں ایک اور بات بتاتی چلوں ایک حدیث آپ نے پیچھے مسواق میں پڑی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی روایت کرتے ہیں قَأَنَّهُ يَتَحَوَّعُ کی آواز آتی تھی میرا نیکی خیال کہ آپ میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہو لیکن اب میں ایک بات کروں گی تو آپ میں سے شاید ہر ایک عمل کرے اور وہ بات کہیں اور سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے حضور سے تو صرف اتنی ہے کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان پر مسواق کرتا ہے زبان کے اوپر اور ذرا سا آگے حلق تک لے جاتا ہے تو اس سے تو اس پر جو جدید ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے گلے کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے زکام سے بچ جاتا ہے اس کا تھائرٹ گلینڈ جو ہے وہ بہترین طریقے پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد تھے جو مجھے اب یاد نہیں رہے لیکن ایک لفظ یاد ہے اور آپ بھی یاد کر لیں کہ جدید ریسرچ یہ کہتی ہے تو میرے خیال میں آپ انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے لیکن خدا کے لئے پھر اس کی وجہ سے نہیں سنت پر عمل کرتے ہوئے اور آپ میں سے ہر شخص اگر ٹرائے کر سکتا ہو لیکن نہیں کہ مسواق نرم ہونا چاہیے پہلے آپ اس کو دانتوں سے نرم کریں اور آپ دیکھیں کہ جب آپ چبائیں گے آپ کے دانتوں کی بھی ایکسرسائز ہوگی اس کو چبائیں اور چبانے کے بعد اس کو نرم کریں پہلے دانتوں پر پھیریں پھر وہ بلکل جب نرم ہو جائے پھر زبان پر پھیریں اور پھر بلکل آخر میں آپ ذرہ سا آگے لے جائیں پہلے دن آپ کے لئے بہت تکلیف دے ہوگا لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز فائدے ہیں اس کے حضرت عثمان نے بزو کیا کس طرح کیا اپنے ہاتھوں پہ تین دفعہ پانی ڈالا پھر کلی کی پھر ناک صاف کیا پھر اپنا چہرہ تین مرتبہ دھویا پھر اپنا دائیں ہاتھ کوہنی تک تین دفعہ دھویا پھر بائیں ہاتھ کوہنی تک تین دفعہ دھویا پھر اپنے سر پہ مسا کیا پھر دائیں پاؤند ہویا سلاسن تین مرتبہ سم الیسرہ سلاسن پھر بائیں تین مرتبہ سم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تودع نحو وضوئی ہادا کہ انہوں نے میرے اسی وضو کی طرح وضو کیا سم قال پھر کہا من تودع جس نے وضو کیا وضوئی ہادا میرا اس طرح کا وضو سم یسلی رکعتینی پھر وہ دو رکعتیں نماز پڑھے لا يحدث نفسہ اپنے آپ سے باتیں نہ کرے فیہما ان دونوں رکعتوں میں بشئی ان کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ غفر لہو ما تقدم من زمب مگر یہ کہ اس کے پچھلے گناہ سب ماف کر دیے جاتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع فلیستنشق بمن خیرہی المار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے منخر ہوتے ہیں نتھنے اپنے نتھنوں میں پانی ڈالے اس دن شاق ہوتا ہے پانی کو اوپر تک چڑھانا یعنی پانی پہنچانا یعنی ناک میں پانی صرف یہ نہیں کہ ناک کے ظاہر کو ٹچ کرے یا تھوڑا سا بلکہ بہتر ہے کہ اس کو اوپر تک لے جائے اور اس میں بھی آپ ابتدا میں دیکھیں گے کہ آپ ذرا اوپر کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے پانی نکل آئے گا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کرنے سے یہ عادت ہو جاتی ہے اور یہ بھی بہت مفید چیز ہے اس پہ بھی کوئی جدید ریسرچ آپ کو بتاؤں گی تو عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ وَلَمْ يُمَيِّز بَيْنَ السَّائِمْ وَغَيْرِهِ اور آپ نے روزہ دار اور اس کے علاوہ کسی اور کے درمیان فرق نہیں کیا یعنی روزہ دار بھی ایسا ہی کرے اوپر تک پانی لے جائے اور بغیر روزہ دار وَقَالَ الْحَسَنُ اور حسن بسری کہتے ہیں لَا بَأَسَا کوئی حرج نہیں بِسْسَعُوتِ اَوْغَيْرِهِ سَعْتَ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں کوئی چیز ڈالنا سعوت کہتے ہیں وہ دواء جو ناک میں ڈالی جاتی یعنی ناک میں دواء ڈالنے میں حرج نہیں ہے اِلَّمْ يَسِلْ الَا حَلْقِهِ یعنی ایسی دواء کہ جو حلق تک نہ پہنچے لیکن وہ دواء جو حلق تک پہنچے تو حلق میں کون کنٹرول کرے گا وہ فوراں سٹمک میں اتر جائے گی تو وہ دواء نہ ڈالیں پھر وہ فرق ہو جائے گا نا دواء دواء میں فرق ہوتا ہے لیکن نسوار نہیں وَيَكْ تَحِلْقِ اور سُرْمَا لگائے وَقَالَ عَتَا اور عَتَا کہتے ہیں اِن تَمَدْ مَدَا اگر اس نے کلی کی سُمَّا افْرَغَا پھر پانی ڈالا مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَائِ تو اس کے موں میں جو پانی رہ گیا یعنی کلی کر کے پانی اُلٹ دیا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت قطرہ رہ جاتے تو آپ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ آپ وضو کر کے نکل کے پھر دوبارہ باتروم میں جاتے ہیں ایک دفعہ پھر سپٹ کرنے کے لیے کہ کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے کہا نہیں کوئی حرج نہیں اگر تھوڑا بہت قطرہ جو ہے وہ حلق تک چلا جائے تو لیکن حلق سے اندر نہ اترے پھر وہ کہتے ہیں کہ لَا يَدُرُّهُ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اِلَّمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ کہ اگر وہ اپنا تھوک نگل جائے وَمَازَا بَقِيَ فِي فِيهِ اور جو اس کے موں میں باقی ہے یعنی تھوڑا بہت پانی وَلَا يَمْزَغُ الْعِلْكَ صرف آپ ہی چرنگم نہیں کھاتے اس دور میں بھی کھاتے تھے لوگ اور نَا چَبَائِ عِلْكَ گوند چبانے کی چیز عِلْكَ علاقہ کا مطلب ہے چمٹنے والی چیز بھی ہوتی ہے تو گوند ہی چمٹنے والی ہوتی ہے تو اس زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں کھائی جاتی تھیں لَا يَمْزَغُ الْعِلْكَ مَزَغَ کمانا ہوتا ہے چبانا اور مُزْغَق وہ آپ لفظ پڑھ چکے نا قرآن میں بھی کہ جنین کی وہ حالت جو ایک چبائی جانے والی بوٹی جتنی ہو جائے یعنی اس کا حجم اور نَا چَبَائِ گوند یہ چنگم کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں فَإِنِزْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكَ اور اگر نگل لے چنگم کی تھوک لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْتِرُكَ تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا یہ حضرت حسن کی رائے ہے وَلَاكِنْ يُنْحَا أَنْهُ لیکن وہ اس سے روکا جائے گا یہ چبائے گا نہیں لیکن اگر کوئی بھول کے چبا گیا تو میٹھی ہی نہیں بلکہ ویسے ہی جسٹ ایک چھو کرنے کی کوئی بھی چیز جیسے بعض وقت کچھ لوگوں کو ہر چیز چبانے کی عادت ہوتی پینسل موہ میں ڈال لیتے ہیں اور بھی ایک غلط عادت ہے لیکن اگر کسی نے ایسے کر لیا اور اس کا تھوڑا ساسر اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اسے روک دیا جائے گا کہ ایسا نہ کرو فَإِنِسْتَنْ سَرَا اگر اس نے ناک صاف کیا فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ اور پانی اس کے حلق میں چلا گیا لَا بَأَسَلِ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْتُ کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کو اس پر قدرت نہ تھی روکنے پہ یعنی اگر تھوڑا بہت بھول کے اچانک چلا جائے تو خیر ہے اگر کوئی شخص رمضان میں جمع کر لے اور اس حدیث کو حضرت ابو حریرہ سے مرفوعاً بیان کیا گیا ہے مرفوعاً یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس نے افتار کر لیا کسی دن رمضان میں بغیر کسی وجہ کے وَلَا مَرَزٍ اور کسی مرض کے بغیر لَمْ يَقْدِهِ سِيَامُ الدَّهْرِ نَا قَضَا ہوگی اس کی سارا زمانہ بھی یعنی پوری زندگی بھی انسان روزے رکھے تو ایک دن کا روزہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے انسان توڑ دے جان بوچھ کے تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا وہ ثواب جو اسے اس ایک دن میں ملنا تھا اگر اس دن اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس قسم کی کوئی حرکت کر بیٹھا تو اس کو ساری زندگی بھی اس کا کفارہ دینا ممکن نہ ہوگا یعنی قانونی طور پہ تو کفارہ دے دے گا لیکن جو ثواب ہے وہ نہ پا سکے گا وَإِنْ سَامَهُ اگرچہ وہ اس میں روزہ رکھے وَبِهِ قَالَ اِبْنُ مَسُودِ اور ابنِ مَسُود نے بھی یہی کہا ہے وَقَالَ سَيِّدُ ابْنُ الْمُسَيِّبُ وَشْعَبِيُ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَتُ وَحَمَّادٌ يَقْدِي يَوْمًا مَكَانَهُ کہ اس دن جس دن اس نے روزہ توڑا اس کے بدلے میں روزہ رکھا جائے گا یا چھوڑا توڑا یا چھوڑا دونوں جی چیزیں حدثنا عبداللہ ابن منیر سمیہ یزید ابن حارون حدثنا یحیاء وابن سعید ان عبدالرحمن ابن القاسم اخبرہ ان محمد ابن جعفر ابن الزبیر ابن العوام ابن الخویلد ان عباد ابن عبداللہ ابن الزبیر اخبرہ انہو سمع عائشة رضی اللہ عنہ تقول ان رجلا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالا کہنے لگا انہو احترکا کہ وہ جل گیا یعنی جہنم میں جل گیا مراد ہے اس سے ایسا کام ہو گیا کہ اب وہ سمجھتا کہ دوزخی میں جائے گا قالا مالک آپ نے پوچھا کیا ہے تجھ کو قالا اصبت اہلی فی رمضان کہ میں پہنچا اپنے اہلیہ کو رمضان میں فا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے پاس لائی گئی بمکتلن ایک پیکٹ یا ایک تھیلہ یعنی خجور کا یدعالعرق جس کو عرق کہا جاتا تھا مکتل پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اناج وغیرہ رکھے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک ایسا تھیلہ کہ جس میں خجوریں تھی وہ لائے گیا جس کو عرق کہا جاتا تھا فقالا این المحترک آپ نے پوچھا وہ جلنے والا کہاں ہے قالا انا وہ کہتا ہے کہ میں ہوں قالا تصدق بہازا جاؤ اس کا صدقہ کر دو یعنی یہ کفارہ بتایا آپ نے اس کو بابن اذا جامع فی رمضان ولم یکن لہو شیئن فتصدق علیہ فل یکفر اگر رمضان میں کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھے جماع وغیرہ سے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وہ صدقہ دے سکے یعنی بہت غریب بھی ہے انسان کیا کرے تو پھر کہیں سے اگر اس کو خیرات مل جائے اور وہ خیرات بھی اپنے ہی اوپر کر لے تو اس سے کفارہ ہو جائے گا یعنی ایک شخص ہے جس کے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں اور اس سے گناہ بھی ہو گیا ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اب کوئی شخص اس کو لا کے دیتا ہے کہ لو یہ رکھو ہے حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب ان الزہری قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن انہ ابا حریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اسنا میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس جاہو رجلن کے ایک شخص آیا فقال یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلکتو میں حلاک ہو گیا قال مالکہ آپ نے پوچھا کیا ہے تجھ کو کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور میں روزے میں تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس ایک گردن ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو قال اللہ کہنے لگا نہیں کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ دو مہینے مسلسل روزہ رکھو کیونکہ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ دو مہینے روزے رکھے اور وہ بھی بیچ میں اگر پھر ایک چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ دو مہینے پورے کرنے ہوں گی قال اللہ کہنے لگا نہیں ظاہرہ بیمار ہوگا ایک اور مسئلہ فقال فحل تجدو اتعام ستین مسکین کیا پھر تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو قال اللہ کہنے لگا نہیں قال فمکسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہر گئے کہ اب کیا کیا جائے فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَالِكَ ایسی اسنامیں تھے یعنی ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی اُتِيَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِعْرَقٍ فِيهَا تَمْرُن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلہ آیا جس کو عرق کہتے ہیں اس میں خجور تھی وَلْعَرَقُ اور عرق الْمِقْتَل تھیلہ ہے قَالَ اَيْنَ السَّائِل کہا کہا ہے سوالی فَقَالَ اَنَا اس نے کہا میں قَالَ خُز آپ نے فرمایا لو حَازَ اس کو فَتَصَدَّقْ بِهِ اسے صدقہ کر دو یعنی وہ ساٹھ مسکینوں کے کھانے کے برابر چیز تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں ضروری نہیں کہ روٹی بھی ہو اور سالن بھی ہو اور وہ جو بھی انسان کھائے فَقَالَ الرَّجُل تو وہ شخص کہتا ہے اَلَا اَفْقَرَ مِنِّي یا رسول اللہ کیا میں اپنے سے بڑھ کر کسی فقیر کو دوں یعنی سب سے زیادہ فقیر تو میں خود ہی ہوں فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا تو اللہ کی قسم کہ نہیں درمیان ان دونوں کناروں کے يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ حَرَّتَيْنِ دو پتھریلے کنارے یعنی مدینہ کے دو کنارے کے دونوں ٹیلے یا کنارے اللہ بَتَيْن کا مطلب ہے وہ جو حدود حرم ہے مدینہ کی وہ مراد ہے اَهْلُ بَيْتِن اَهْلِ بَيْت یعنی کوئی گھر والا جو ان دو مدینہ کے کناروں کے درمیان رہتا ہو اَفْقَرُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ جو زیادہ فقیر ہو میرے گھر والوں سے بڑھ کے یعنی میں نہیں سمجھتا کہ اس پورے مدینہ کے شہر میں مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی فقیر ہوگا محتاج ہوگا فَدَحِقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حَتَّى بَدَتْ أَنِيَابُهُ اتنا کہ آپ کی کچھلیاں تک کھل گئی نہیں کھو کھل کے ہاں سے سُمَّ قَالَ اَتْئِمْهُ اَهْلَكُ اسے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو یہ ہے دین کی وہ سہولت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ بِالْحَنِیفِيَةِ السَّمْحَةِ السَّحْلَةِ کہ اسے کوئی درائیا دھمکایا نہیں کوئی اس کے اوپر ایسی سختی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے وہ شخص مرنے کے قریب پہنچ جائے کہ خود فقیر ہو کہ پیٹ میں ہے کچھ نہیں اور وہ جا کے صدقہ اس سے کروایا جائے اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو لازمان اس سے کہیں کہ مرو یا جیو سولی پہ لٹکو لیکن دینا کسی اور ہی کو پڑے گا تو اس میں پھر یہ نہیں کہ ہر شخص جو صدقہ کرے وہ خود ہی کھا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی اس کا مستحق ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کفارت دے ہی نہ جس طرح مثال کے طور پر صدقہ فطر ہے عید کا جو آپ دیتے ہیں فطرانہ جس کو بولا جاتے ہیں وہ بھی ہر شخص پر ہے خواہ وہ کو غریب ہی کیوں نہ ہو اگر وہ نہیں دے سکتا تو جیسے اس کو کچھ مل ہے تو اس میں سے دے دے تو یہ دراصل کیا کہ ہر شخص کسی کو کچھ نہ کچھ دے اور کوئی موقع ایسا ہو کہ جہاں غریب سے غریب شخص بھی اپنی جیب سے کچھ نکالے خواہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ صدقے کا ہی کیوں نہیں اور پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی غریب سے غریب شخص ہے تو وہ بھی خیرات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالا کرے مثلا آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ ایک دفعہ حضرت بریرہ کے پاس کسی نے صدقے کا گوشت بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے اور کچھ نہیں سوائے اس گوشت کے جو بریرہ کو کسی نے صدقے کا بھیجا ہے تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ ہمارے لئے حدیعہ ہے یعنی اس پہ صدقہ لگ گیا اب وہ اپنے صدقے میں سے اگر ہمیں کچھ توفتن دیتی ہے تو ہمارے لئے وہ صدقہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے لئے تو صدقہ کھانا منع تھا تو وہ مراد اس سے کیا ہے کہ جب آپ کسی فقیر کو کچھ دے دیتے ہیں اور وہ فقیر کے پاس جو کچھ ہے اس کی کمائی کا نہیں مثلا کوئی مانگنے والا ہے لیکن جب وہ مانگ چکتا ہے اس کو مل جاتا ہے تو وہ جو کچھ اس کے پاس اگر اس میں سے آپ کو کچھ آفر کرتا ہے کہ آپ کھائیں بعض فقیروں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں وہ آفر کہتا ہے کہ کھالو تو آپ شاید یہ سوچیں کہ نہیں اس کو تو کسی نے صدقہ ہی دیا ہوگا اور میں نہیں اس میں سے لے سکتی میرے لئے یہ حرام ہے نہیں اگر کوئی آفر کرے تو آپ اس میں سے اگر کوئی چیز اٹھا کے اس کا دل رکھنے کو کھا لیتے ہیں تو آپ کے لئے وہ حرام نہیں ہوگی